جو وضائف ہیں وہ وضائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جائے وہ اس پہ عمل کر سکتے اس پہ کوئی مذاقع نہیں ہے اس کی عام اجازت ہوتی ہے باقی پوچھنے والا ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی آپ نے میرا وہ وضائفہ سناوا ہے اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ آبی مفتی صاحب ہمیں یہ وضائفہ بتایا تھا یا آپ یہ عمل کر لیں تو یہ تو صدقہ جاریہ ہے اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لئے اللہ کی ہاں جو عجر و ثواب کا خیرہ جمع ہو باقی جو ہے وہ دعوت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رہا ہے قرآن کریم کی تلاوہ جو ناغی کی دنوں میں منع ہوتی ہے لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار اللہ کے اسما کا ذکر و دروشی وغیرہ وہ ناغی کی دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں تو کوئی بھی اسم آزم یا یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس طرح یا زجرہ والے اکرام وغیرہ تو اللہ کے کوئی بھی نام اسم آزم کے وہ ناغی کی دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے کاروبار کے حوالے سے کام نہیں چل رہا تو اس کے لئے نوٹ کر لیں سورة طلاق سورة طلاق کی آیت نمبر دو اور آیت نمبر تین آیت نمبر دو پوری نہیں پڑھنی اس کا آخری حصہ لینا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَ اللَّهُ مَقْرَجَاتَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ سے لینا ہے تو یہ آپ نے مغرب کے بعد اکتالی دفعہ پڑھنی ہے اول آخی گیارہ مرتب درودِ عبرہیمی یہ پڑھ کے دعا کریں اور یہ نوے دین کی نیا سے شروع کر لیں انشاءاللہ کاروبار میں حیرت انگیز طور پر برکت ہوگی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں